السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم رضاِ الٰہی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ عزوجل سے دعا ہے کہ اللہ عزوجل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے خوشیاں عطا فرمائے ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے اللہ عزوجل بے اولادوں کو نیک اور ساہل اولاد عطا فرمائے بے روزگاروں کو اچھے سے اچھا روزگار عطا فرمائے اور جو بیمار ہیں اللہ عزوجل ان کو بھی صحت کاملہ عجل عطا فرمائے اور جو بے اولاد ہیں اللہ عزوجل اپنی بارگاہ الہی سے ان کو نیک اور ساہل اولاد عطا فرمائے اور جو جو جس کی حوائش ہے اللہ عزوجل اپنی شان کے مطابق سب کی حوائشیں جو ہیں وہ پوری فرمائے فرض علوم کورس ہمارا چل رہا ہے آج ہمارا کورس کا ویڈیو نمبر چھے ہے جس میں عقائد کے اوپر بات کری جائے گی عقائد کے اوپر کلام چل رہا ہے تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے قیامت کی نشانیاں کیونکہ قیامت کے اوپر ایمان رکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے جو بندہ قیامت کا انکار کرے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے حرج ہو جائے گا تو اس لیے قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ دو طرح کی ہیں کچھ نشانیاں جو ہیں وہ قیامت کی علامات سغرا ہیں یعنی چھوٹی نشانیاں ہیں اور کچھ قیامت کی نشانیاں جو ہیں وہ علامات کبرا ہیں یعنی بڑی نشانیاں ہیں قیامت کی نشانیوں میں جو ہے وہ اس کے اوپر ہم کلام کریں گے اور اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے پیچھے والی ویڈیو کو بھی اچھے طریقے سننیں اور اس سے پیچھے والی اس طرح ترطیب سے جب آپ ویڈیو سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز وجل کیونکہ یہ مسائل ایک مسئلہ دوسرے مسئلے سے جڑا ہوا ہوتا ہے تو اس لئے آپ لوگوں کے لئے آسانی رہے گی مسائل کو سمجھنے میں جو قیامت کی علامات صورہ جو ہیں وہ ان میں یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے یہ مطلب نہیں کہ علماء باقی نہیں رہیں گے ان کے دلوں سے علم جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا جہالت کی کسرت ہو جائے گی زنا کی زیادتی ہوگی اور اس بے حیائی کے ساتھ زنا ہوگا جیسے گدہ اور جانوار جفتی کرتے ہیں اور بڑے چھوٹے کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا کہ کوئی پاس کھڑا ہے اور شرم و حیاء جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اللہ پاکہ میں معاف فرمائے مرد جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے عورتیں زیادہ ہو جائیں گی یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں پچاس عورتیں آ جائیں گی اس کے لیابا جو ہے بڑے دجال کے اور تیس دجال ہوں گے اور وہ سب ختمیں وہ سب دعویٰ کریں گے نبوت کا کہ حالانکہ نبوت تو ختم ہو چکی ہے اس میں تو کسی شخصی رائے کی دمجائشی نہیں ہے کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں اور نبوت کا سطلہ ختم ہو چکا ہے اس لیے بہت سے جوٹے جو ہیں وہ دعوے دار پیدا ہوں گے ان میں سے بعض جو ہیں وہ گزر چکے ہیں اور بعض جو ہیں وہ آئیں گے ان میں مسلمہ قذاب بھی تھا اس میں اور بھی بہت سے تھے اس میں دور خاضر میں جو ہے جو مرزا قادیانی ہے وہ بھی ہے اور اس سے آگے بھی آئیں گے مال کی کسرت ہوگی مال جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا یہ قیامت کی نشانی میں ایک نشانی ہے نہر فرات اپنے حضانے کھول دے گی اور وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے ملک عرب میں کھیتی اور باغ اور نہر ہو جائیں گی دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے دیکھیں دین پر چلنا آہستہ آہستہ اس طور میں بھی مشکل ہی ہوتا جا رہا ہے اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے وقت میں برکت نہ ہوگی یہاں تک کہ سال مثل مہینہ ہو جائے گا اور مہینہ مثل ہفتہ ہو جائے گا اور ہفتہ مثل دن ہو جائے گا اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کہ کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بڑھک کر ختم ہوگی یعنی بخوت جلدی جلدی جو ہے وہ وقت گزرنا شروع ہو جائے گا زکاة دینا جو ہے وہ لوگوں پر گران گزرے گا اسے تاوان سمجھیں گے علم دین پڑھیں گے مگر دین کے لئے نہیں مرد اپنی عورت کا تابدار ہو جائے گا ماں باپ کی نافرمانی کرے گا اپنے احباب سے میل جول رکھے گا اور باپ سے جدائی کرے گا مسجد میں لوگ چلائیں گے گانے باجے کی کسرت ہوگی اگلوں پر لوگ لانت کریں گے اور ان کو برا کہیں گے درندے جانور آدمی سے کلام کریں گے جوتے کا تسمہ بھی کلام کرے گا یہ حدیث مبارکہ میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ حدیث کے ثبوت کے ساتھ یہ چیزیں موجود ہیں الحمدللہ کوئی بھی بات جو ہے وہ آپ کو ڈینی نہیں کی جا رہی ہر بات جو ہے وہ اپنے ثبوت اور حدیث نمبر کے ساتھ موجود ہے اگر کسی جگہ پر کوئی مسئلہ ہو تو وہ آپ حدیث نمبر آپ سے پوچھ سکتے ہیں اور جو ہے جوتی کا تسمہ جو ہے وہ بھی کلام کرے گا اور اس کے بازار جانے کے بعد جو گھر میں ہوا ہے بلکہ خود انسان کی ران اس کو خبر دے گی یعنی جب انسان گھر سے نکلے گا تو اس کے گھر میں جو کچھ ہوگا وہ انسان کی ران جو ہے وہ خود بول کے اسے بتائے گی زلیل لوگ جو ہیں جن کا تن کا کپڑا پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھیں بڑے محلوں میں فہر کریں گے یعنی جو جن کو کپڑا جوتی بھی نہیں ملتا تھا وہ بھی بڑے محلوں میں چلے جائیں گے اور فہر کریں گے قیامت کی کچھ علاماتیں دیکھیں یہاں یہ ساری علامات تو بیان کرنا مشکل ہے لیکن یہ کچھ خاص خاص علامات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں اب قیامت کی کچھ علاماتیں کبرا ہیں جو بڑی نشانیاں ہیں جن میں جو ہے وہ قیامت کی جو بڑی نشانیوں میں سے ہے وہ ہے کہ دجال ظاہر ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر ہونا ہے یا جوج مجوج کی جو قوم ہے وہ خارج ہوگی دمیں کا ظاہر ہونا ہے دبت الارد کا نکلنا ہے آفتاب کا مغرب سے تلو ہونا ہے خوشبودار تھنڈی ہوا یہ چیزیں جو ہیں یہ ظاہر ہونی ہیں یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں جن میں یہ چیزیں شامل ہیں دجال جب ظاہر ہوگا تو چالیس دن میں حرمین طیبین کے سوا تمام روح زمین کا گشت کر لے گا اللہ پاکہ میں دجال کے فطرے سے مفہود رکھے یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا چالیس دن میں پہلا دن جو ہے وہ سال بار کے برابر ہوگا دوسرا دن مہینے بار کے برابر ہوگا تیسرا دن ہفتے بار کے برابر ہوگا اور باقی دن چوبیس چوبیس کے انٹو کے ہوں گے اور وہ بہت تیزی کے ساتھ سیر کر لے گا جیسے بادل ہوا کے اڑا کے لے جاتی ہے اس طرح اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا ایک باغ اور ایک آگ اس کے ہمراہ ہوں گے جن کا نام جنت اور توزخ رکھے گا جہاں تک جائے گا یہ بھی جائیں گے یعنی جہاں جہاں وہ جاتا جائے گا یہ ایک باغ اور ایک جو ہے آگ اس کے ساتھ ساتھ ہوگی اور یہ بھی اس کے ساتھ جائیں گے مگر جو دیکھنے والے ہیں جنت ملوم ہوگی جو دیکھنے والے لوگ اس کے سامنے ہوں گے جو اس کی پیروی کر لے یہ حقیقت میں جو ان کو جنت لگ رہی ہوگی وہ حقیقت میں دوزخ ہوگی اور جو اس کی جہنم ہوگی وہ حقیقت میں جو ہے وہ جنت ہوگی وہ خدای کا دعویٰ بھی کرے گا دجال جو ہے جو اس پر ایمان لائے گا اسے اپنے جنت میں ڈالے گا اور جو انکار کرے گا اسے جہنم میں ڈالے گا مردے جلائے گا بہت سے کام جو ہے وہ دجال کرے گا اللہ پاک ہمیں دجال کے جو ہے کتنے سے محفوظ رکھے دجال کے ماتھے کی اوپر کافر بھی لکھا ہوگا حدیث مبارکہ میں اس کا بھی ذکر آتا ہے دجال کے ساتھ یہود کی فوجے ہوں گی اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا جس کو ہر مسلمان پڑے گا اور کافر کو نظر نہ آئے گا جب وہ ساری دنیا میں پھر کر ملک شام کو جائے گا تو اس وقت حضرت عیسی علیہ السلام نزول فرمائیں گے حضرت عیسی علیہ السلام کا جو نزول فرمانا ہے وہ الحمدللہ اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس لئے آپ لوگ یہ بات ذہن میں رکھنے جئے گا کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام تو وفاد پا چکے ہیں اب وہ دوبارہ نہیں آئیں گے تو یہ بات بھی طائرہ اسلام سے حارج کر سکتی ہے لین دجال جو ہے حضرت عیسی علیہ السلام کی سانس کی خشبو سے پگلنا شروع ہو جائے گا دجال جو ہے وہ دیکھیں نا نبی کی طاقت کا کیا طاقت ہے دجال کو بڑی طاقت ہے بہت بڑا فتنا ہے لیکن جیسے ہی نبی کی طاقت آئی تو دجال کی طاقت اس کے سامنے کوئی احویت نہیں رکھتی وہ ایسے پگلنا شروع ہو جائے گا کہ پانی میں نمک گسل گلتا ہے اس طرح وہ پگلنا شروع ہو جائے گا اس کی سانس کی خشبو خد نگاہ تک پہنچے گی اور وہ باگے گا یہ تاقب فرمائیں گے اور اس کی پیٹ میں نیزہ ماریں گے اور اسے جہنم واصل کر دیں گے اس کو تباہ و برباد کر دیں گے انشاءاللہ آگے حضرت عیسی علیہ السلام جامعہ مسجد دمشق کے شرقی منارہ پر نزول فرمائیں گے صبح کا وقت ہوگا اور نماز فجر کے لئے اقامت ہو چکی ہوگی اور حضرت امام مہدی اس کی جماعت میں موجود ہوں گے اس جماعت میں یعنی کہ موجود ہوں گے امامت کا حکم دیں گے حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے آپ تشریف لاکر دجال لائین کو قتل کریں گے آپ کے زمانہ میں مال کی کسرت ہوگی یہاں تک کہ اگر کوئی شخص جوسرے کو مال دے گا تو وہ قبول نہ کرے گا نیز اس زمانہ میں اداوت بغض حسد آپ اس میں بلکل نہ ہوگا عیسی علیہ السلام سلیب توڑیں گے ہنزیر کو قتل کریں گے تمام اہل کتاب جو قتل سے بچیں گے سب ان پر ایمان لائیں گے اور تمام جہاں میں دینیں ایک دین ہوگا وہ ہوگا اسلام اور صرف اسلام کا ہی مذہب ہوگا بچے سام سے کھیلیں گے شیر اور بکری ایک ساتھ چریں گے چالیس برس تک اقامت فرمائیں گے نکاح کریں گے اولاد بھی ہوگی باد وفات روزہ انور میں دفن ہوں گے دیکھیں یہ بڑی اہم علومات ہیں ہمارے دین اسلام جو ہے نا یہ بہت خوبصورت دین ہے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہیں دیکھیں نا کتنا پیارا وقت ہوگا وہ بھی کہ ہر طرف مسلمان مسلمان ہوں گے اللہ عزیز و جل بس ہمیں تجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اور اللہ عزیز و جل ہمیں ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے آگے ہے حضرت ایمان مہدی جو ہیں ان کا بھی ظہور ہوگا اور اس کے بعد یا جوج مجوج کی قوم ہے اس کا بھی ظہور ہوگا تو جوج مجوج کی قوم جو ہے اس کا بھی نکلنا یہ بھی ایک بہت یہ جو ہے بعد قتل تجال حضرت ایسلام کو حکم الہی ہوگئے مسلمانوں کو کوہ تور پر لے جاؤ اور اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر کیے جائیں گے جن سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں ہے مسلمانوں کو کوہ تور پر جانے کے بعد یا جوج مجوج ظاہر ہوں گے اور یہ اس قدر قصیر ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت جو ہے جس کا طول دس میل ہوگا اور جب جزرے گی اس کا پانی پی کر اس طرح سکھا دے گی کہ جب بعد والی دوسری جماعت آئے گی تو کہے گی کہ یہاں کچھ یہاں کبھی پانی بھی تھا یعنی یہ اتنا پانی پھییں گے اور اتنی ان کی طاقت ہوگی اتنی ہوگی کہ بس اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے پھر دنیا میں فساد اور قتل و غارت ہوگی جب یہ فرصت پائیں گے تو کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر لیا اب آؤ آسمان والوں کو قتل کریں یہ کہہ کر اپنا تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے خدا کی قدرت کہ ان کے تیر اوپر سے خون الودم گریں گے یہ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے کہ وہاں پہاڑ پر حضرت عیسی علیہ السلام اپنے ساتھوں کے ساتھ آئیں گے یہاں تک کہ ان کے نزدیک گائے کے سر کی وہ وقت ہوگی جو آج تمہارے نزدیک سو اشرفیوں کی نہیں ہے اس وقت حضرت عیسی ماہ اپنے ہمراہیوں کے تواف رمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی گرنوں میں ایک قسم کی کیڑے پیدا کر دے گا ایک دم میں وہ سب مر جائیں گے اور ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسی علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے بدبو بری پڑی ہے ایک بالشت زمین بھی جو ہے وہ حالی نہیں ہے اس وقت حضرت عیسی علیہ السلام ماہ اپنے ہمراہیوں کے پھر دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندے پرند بیجے گا وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللہ عزیز و جل چاہے گا پھینک آئیں گے اور ان کے تیر اور کمان اور تشکش کو مسلمان سات برس تک جلائیں گے پھر اس کے بعد بارش ہوگی اور زمین ہموار کر چھوڑے گی اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگاہ اپنی برکتیں جو ہیں وہ اگل دے اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے اور یہ حالت ہوگی کہ ایک انار کو ایک جماعت پھائے گی اور اس کے چھلکے کے سایہ میں دس آدمی بیٹھیں گے دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک مکنی کا دودھ جماعت کو کافی ہوگا اور ایک گائے کا دودھ قبیلہ برک اور ایک بکری جو ہے وہ ایک خاندان کی کفائیت کرے گی اللہ اکبت دیکھیں یہ شانے ہیں ہمارے رب کی اللہ جسے جتنا چاہے جیسے چاہے کرتا ہے ان یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمارے اقائد میں شامل ہیں جس میں دوئے کا بھی ظہور ہوگا جس سے زمین آسمان تک اندیرہ ہو جائے گا ایک دعوت الارب ایک جانور ہے یہ بھی اس کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا اصح حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹی ہوگی اصح سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نشان نورانی بنائے گا اور انگشتری انگوٹی سے ہر کافر کی پیشانی پر ایک سخت سیاہ دبہ بنائے گا اس وقت تم تمام مسلم اور کافر آلانیاں ظاہر ہو جائیں گے اس کے علاوہ جو ہے وہ سورج مغرب جو ہے آفتاب جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا یہ بھی ایک نشانی ہے تو بس خوشش کریں کہ ان تمام مسائل کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی اور ان کو اپنے ذہن میں بٹھانے کی تھوڑا سا یہ لیکچر عجیب و غریب قسم کا ہے آپ کو شاید مشکل آئے پیش تو اس لیے اگر آپ اس کو غور و فکر کے ساتھ سنیں گے کم از کم ایک دو دفعہ تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور کس طرح قائم ہوگی جب مسلمانوں کے بغلوں کے نیچے سے وہ خشبودہ ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ قیامت کی نشانی میں جو ہے وہ نکلے گی گزرے گی تو جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی اس کے بعد پھر چالیس برس کا زمانہ ایسا گزرے گا کس میں کسی کسی کے اولاد نہ ہوگی یعنی چالیس برس سے کم عمر کوئی نہ رہے گا اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے اور اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہمیں معاف فرمائے اللہ ہمیں معاف فرمائے تو اس طرح سے جو ہے وہ ہوگا اور پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے کا حکم ہوگا شروع شروع اس کی آواز بہت باریک ہوگی اور رفتہ رفتہ بہت بلند ہو جائے گی لوگ کان لگا کر اس آواز کو سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جنگے آسمان زمین پہاڑ یہاں تک سور اور اسرافیل اور تمام ملائکہ خدا ہو جائیں گے اس وقت سوا اس واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا اور وہ فرمائے گا آج کس کی باتشاہت ہے آج کس کی باتشاہت ہے کہاں ہیں متکبرین مگر کون ہے جو جواب دے پھر خود ہی فرمائے گا صرف اللہ واحد کا خار کی سلطنت پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسرافیل کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھنکنے کا حکم دے گا سور پھونکتے ہی تمام اولین و آہرین ملائکہ انسو جن حیوانات موجود ہو جائیں گے سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ سرور انبیاء رحمت اللہ علمین صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے یوں آباہر آئیں گے کہ دہینہاتھ میں صدیق اکبر ہوں گے بہینہاتھ میں حضرت فروع کے آزم ہوں گے پھر مکہ معظمہ اور مدینہ تعیبہ کے مقابر میں جتنے مسلمان تفن ہیں سب آپ کے ہمراہ میدانِ حشر میں تشریف لائیں گے تو ہمارا انشاءاللہ اگر ہشر کے بارے میں ہوگا تو اس میں پھر یہ تمام چیزیں بتائی جائیں گی کہ میدانِ حشر میں کیا ہوگا یہ ٹاپٹ تھوڑا سا مشکل تھا تھوڑا سا عجیب و غریب قسم کی کافیات پہ تھا تو کوشش کریں کہ اس کو غور سے سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں جس چیز کی سمجھ نہ آئے کومنٹ باکس میں بتا دیں انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو اگاہ کرنے کی کوشش کی جائے گی اللہ عزوجل آپ سب پر اپنا خاص کرم کمائے اللہ عزوجل ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف کمائے اور اس دنیا میں رہ کر موت کی تیاری کرنے کی توفیق اطاف کمائے اور علم دین حاصل کرنے کی توفیق اطاف کمائے ہم آپ سب کی شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اس چینل پہ علم دین سیکھ رہے ہیں اور ان پیغامات کو آگے بھی بلا رہے ہیں اللہ عزوجل آپ کی اس کاوش کو بھی قبول و منظور فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ